نمشکار دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایش رو گیان میں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے نیمبو سے وشیکن ٹوٹ کے دوستو اگر آپ اپنے جیون میں کئی ایسی سمسیاؤں سے پریشان ہے جن کا آپ کو کوئی بھی اوپائی نہیں مل پا رہا ہے اگر آپ کا پیار آپ سے دور جا چکا ہے اپنے پیار کو واپس پانا چاہتے ہیں یا پھر دوستو آپ اپنے پتی سے بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کے پتی کا کسی پرائی استری سے سمبند ہے یا آپ کے پتی آپ کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں انہیں وش میں کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوستو آپ اپنے دشمن کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں آج ہم نیمبو سے ایسا وشیکن ٹوٹ کا لے کر آئے ہیں جس کا پریشان کر کے آپ من چاہے انسان کو اپنے وش میں کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو نیمبو سے وشیکن کرنے کی اویدی بہت ہی آسان اور سرل ہے اس کا پریشان آپ گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو نیمبو سے وشیکن کرنے کا ٹوٹ کے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں نیمبو سے وشیکن ٹوٹ کے کرنے کی ویدی اس وشیکن ٹوٹ کے کو شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو پیلے رنگ کے نیمبو کی ضرورت پڑے گی اور دوستو ایک میٹر کالا کپڑا اور ایک ڈیبی سندھور اس ٹوٹ کے کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں اس ٹوٹ کے کو ہر مہینے کے دوسرے شنیوار کو ہی کر سکتے ہیں باقی پورے مہینے بھر نہیں آپ کو اس ٹوٹ کے کو کرنا ہے دوستو آپ جس انسان کو وش میں کرنا چاہتے ہیں ان دو پیلے نیمبو کے اوپر آپ کو اس انسان کا نام لکھنا ہوگا اور انہیں وش میں کرنے کی کام نہ کرنی ہوگی دوستو آپ اگر اس ٹوٹ کے کو کرتے ہیں منچہ انسان کا وشیکن کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی انسان کو اپنے وش میں کرنا یا پھر اپنے پتی کو اپنے وش میں کرنا تو دوستو مہینے کے دوسرے شنیوار کو سوریہ ادھا ہونے کے بعد صبح سنان کر کے شود ہو جائیں اس کے بعد کسی سنسان سن پر چلے جائیں وہاں جا کر آپ کو کوئی دیکھیں اس بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ لال رنگ کے کپڑے کو جمین پر بچھا دیں اور اس کے اوپر ایک نیمبو رکھیں نیمبو کو بیچ سے کٹ دیجئے لیکن دھیان رہے چار بھاگوں میں کٹ کرنا ہے لیکن نیمبو الگ نہ ہوں بالکل بھی اس کے بعد دوستو اس کے اندر آپ کو سندھور بھرنا ہوگا اور اپنے ہاتھ کے اندر اس نیمبو کو لینا ہوگا اور اپنے ہاتھ پر اسی انسان کا نام لکھنا ہوگا جس سے آپ وش میں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے پتی سے پریشان ہیں اپنے دام پتے جیون کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو دوستو اپنے ہاتھ میں اپنے پتی کا نام لکھئے اور دوستو اس کے بعد آپ کو اس نیمبو کو اسی ستھان پر گھڑا ہوت کر دبا دینا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا واپس اپنے گھر کی طرف چلے آئے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں من چاہی انسان کو وش میں کرنا نیمبو سے پرچند وشکن کیا جا سکتا ہے ویسے تو دوستو وشکن کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں لوگ لونگ سے وشکن کرتے ہیں کپڑے سے وشکن کرتے ہیں نمک سے وشکن کرتے ہیں دوستو ایسے ہجاروں طریقے ہیں جن سے وشکن کیا جا سکتا ہے اور من چاہی انسان کو اپنے وشیبوت بنایا جا سکتا ہے لیکن لونگ سے نیمبو سے ایک ایسا پرچند وشکن ٹوٹ گیا ہے دوستو نیمبو کے وشکن کرنے سے آپ کسی کو وشیبوت کر سکتے ہیں پوری طرح سے آپ کے وش میں ہوگا اور آپ کی ہر ایک بات مانے گا دوستو وشکن کے بارے میں کوئی جانکاری پانا چاہتے ہیں ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر کول کر کے بھی ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں آشک کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو شیئر کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرنا بلکل نہ بھولیں